اسلام کا ادھے ہو گیا اور اسلامیک ساسن کی استحاپنا ہوئی جس میں گلام بنس نے ساسن کرنا شروع کیا اور اس میں ہم لوگوں نے کتب الدین ایبک اور اس کے کاموں کو دیکھا التطمس کے کاموں کو دیکھا رضیہ کے کاموں کو دیکھا اور رضیہ کے بعد کھلجی کے کاموں کو دیکھا اور جب ان لوگوں نے ایک پراپر سسٹم نورٹھ انڈیا میں ڈبلپ کر دیا اس کے بعد ڈکشن میں اسلام ایک ساسن کے روپ میں دیکھا جانے لگا ڈکشن میں جو راجبنس تھے ان کو ہم دو پرکار سے دیکھتے ہیں ڈکشن میں جتنے بھی تھے ڈکشن میں ایک تو وہ راجبنس تھے جن کو ہم لوگ دیوگری کے یادو کے روپ میں جانتے ہیں وارنگل کے کاکتیہ کے روپ میں جانتے ہیں اس کے علاوہ دوار سمدر کے ہوئسل کے روپ میں جانتے ہیں اور مدرہ کے پانڈیوں کے روپ میں جانتے ہیں اور ان سب کو علاؤدین کھلجی نے پراجت کیا تھا کس کے دوارہ کون تھا اس کا وہ کمانڈر ملک کافور کے دوارہ ڈکشن میں کچھ اور راجبنسوں کا ادھے ہوا اس کے بعد ان میں سے ایک تھا بہمنی کینگڈم یہ تو سنا ہوگا ایک تھا مابر ریجن ایک تھا تگریل کا ریجن اور کچھ تھے اسپنڈیار کے ریجن بہمنی ان میں سب سے فیمس ہوا بہمنی ایکچولی میں کیسے آئے پابر میں کیونکہ جب ہم میں نے ایک بات بتائی تھی کہ جب ہم اتر بھارت پڑھتے ہیں مردکال میں تو اتر بھارت کے اور دکشن بھارت کے ساسکوں میں انتر ملتا ہے تو اتر بھارت کے ساسک اور دکشن بھارت کے ساسک دونوں ایک ساتھ ساسن کرتے ہیں تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ اتر بھارت میں اتنے سارے لوگ ساسن کر رہے تھے ٹھیک اسی سمیں دکشن بھارت میں ایک سامراج اسٹت میں آیا اس کے آنے کی کہانی دیکھتے ہیں کیسے آیا یہ تو آپ جانتے ہیں اچھے سے کہ علاؤدین کھل جی کے سمیں سے ہی دکشن میں اسلام آکرمن کرنے لگا اور خوب آکرمن کیے جب تکلک بنس آیا تو تکلک بنس کی تھی لیکن وہ رازانی بنا نہیں پایا اس طرح سے دکشن میں مسلمانوں کا مومنٹ بہت تیجی سے بڑا اب دکشن کے مسلمان کرناٹک کے آس پاس کے چھتروں میں رہتے ہیں اتر میں ہی مسلمانوں کا سامراج ہے جو دلی اور دلی سے سنچالت ہوتا ہے تو ان کے بیچ میں جیگورپیکل ڈیفرنس کافی تھا ڈسٹینس بہت تھا اس ڈسٹینس کے قانون سے وہ چاہتے تھے کہ دکشن کے مسلمانوں کا بھی ایک نیتہ بنے جیسے اتر میں تو راجہ ہے ہی وہ سارے مسلمانوں کا نیتہ ہے سارے مسلم سامراج کا نیتہ ہے تو دکشن میں بھی مسلم سامراج کا ایک نیتہ بنے اس نیتہ ہم لوگوں کے سامراج کی رکھچہ کرے یا مسلمانوں کی رکھچہ کرے ایسا دیکھتے ہوئے تھرٹین فارٹی سیون میں ایک بیکتی کو راجہ گوشت کیا گیا جس کا نام تھا اس فنڈیار اور وہ راجہ تو بنا انہوں نے کہا کہ ہمارا نیتہ ہے اور اس نے ایک ٹائٹل بھی لیا نظام الدین کا اسے لوگ نظام الدین ساہا یا نوردین ساہا کے نام سے جانتے تھے اور اس نے کام بھی کیا لیکن وہ اتنا پروابسالی راجہ نہیں ہوا کہ دکشن بھارت کے سب ہی مسلمانوں کو ایک خٹا کر سکتا ہو اس کارن سے ایک اور یوگ بیکتی کی تلاز کی گئی اور وہ تلاز ختم ہوتی ہے ایک بیکتی پہ آ کر کے جس کا نام تھا حسن اس کا نام تھا حسن خان اور حسن خان ایک اچھا کمانڈر تھا اور اسے مسلمانوں کا نیتہ اگست تیرہ سو سیتالیس میں گھوشت کر دیا گیا تین اگست کو اس کو گھوشت کیا گیا تیرہ سو سیتالیس میں جب وہ ساسک بن گیا تو اس نے اپنا نام کی اپادی دھارن کی اور اس کی ایک اپادی پہلے سے تھی اسے جفر خان کہتے تھے جفر خان یہ اس کا ٹائٹل تھا جس دن اسے ساسک گھوشت کیا گیا دکشن کے مسلمانوں کا تو اس نے اپنا نام جب راجہ بنتے ہیں تو اس کا ٹائٹل ملتا ہے تو اس نے اپنا ٹائٹل لیا ابول مزفر علاؤدین بہمن شاہ تو اسی کا نام ہو گیا ابول مزفر علاؤدین بہمن شاہ جب یہ دکشن کے مسلمانوں کا نیتہ بن گیا تو اس پر یہ عارف لگا گیا کہ ہے کون دکشن کے مسلمانوں کا نیتہ جو بنا ہے یہ آیا کہاں سے ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے تھے یہ اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ I belong to اسپنڈیار ڈائنسٹی آف ایران میں ایران کے اسپنڈیار ساسکوں کا بنسج ہوں کچھ لوگ کہتے تھے کہ بہمن کہ یہاں پر یہ نوکری کرتا تھا ان کا نوکر تھا اس لئے اس کو بہمن شاہ کے نام سے جانا گیا اور یہ بعد میں ساسک بن گیا تو اس کی دونوں کہانیاں پرچھلیتے ہیں 60% لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ اسپنڈیار کا بنسج تھا 40% لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ اسپنڈیار کا بنسج نہیں تھا یہیں لوکل کہیں سے بن کے نکلا ہے لیڈر بن کے نکلا ہے تو دکشن میں بہمنی سامراج کا سنسطہ پر کون ہوا حسن حسن اس کی اپادی کیا تھی جفر خان ٹائٹل کیا تھا ابول مجفر علاؤدین بہمنسا تو جب یہ بنا ساسک پورے بہمنی کا اور بہمنیوں کا ایریا کونسا ہے یہ بہمنیوں کا ایریا ہے تو سب سے پہلے تو اس نے پورے بہمن سامراج کی راجزانی ڈیکلیئر کی گل برگا گل برگا اس نے راجزانی ڈیکلیئر کی اور اس کو سنگٹید کیا اس کی ایک سینہ بنائی سینہ بنانے کے لیے بہمن سامراج کے آس پاس کے لوگوں کو بھرتی کیا گیا اس میں ہندو بھی تھے مسلم بھی تھے جاتر سنگیا مسلمانوں کی اس میں رکھی گئی پرساسن کی درستی سے اس گل برگا کو پورے سامراج کو اس نے کئی حصوں میں بانٹ دیا ایک پرانت اس نے بنا دیا گل برگا ایک پرانت بنا دیا برار برار سے کچھ یاد آیا کونسا یاس سی پی برار اور ایک بنایا بیدر یہ پرانتوں میں اس نے بانٹ دیا ایک اور حصہ اس نے ڈبلپ کیا اس کو کہتے تھے دولت آباد دولت آباد ایسے اس نے چار حصوں میں چار پرانتوں میں اپنے سامراج کو بانٹ دیا وہ بیٹھتا تھا گل برگا میں جہاں اس کی راجزانی تھی اور ٹھیک ٹھیک اس نے ساسن چلایا تیرہ سو سیتالیس سے جب اس کا انتیم سمیں آیا انتیم سمیں آیا تو بہمنیوں کے نئے ساسا گوشت کیے گئے تاز الدین فیروج تاز الدین فیروج اس میں گوشت کیے گئے جو بہت پاورفل تو نہیں رہ پائے لیکن انہوں نے بہمنی سامراج کی رکھچہ اچھے سے کی تاز الدین فیروج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تاز الدین فیروج جب یہاں پہ راجہ بنا تب یہاں پر ایک اور ہندو ڈائنسٹی چلتی تھی ہندو سامراج جیسے لوگ کہتے تھے بجینگر آپ نے پڑا بھی ہوگا بجینگر کے بارے میں ایکچولی میں بجینگر کی استحابنہ اس سے ٹھیک پہلے تیرہ سو چھتیس میں ہوئی تھی جس کو ہری ہر اور بکہ دو بھائیوں نے کیا تھی اس کی استحابنہ اپنے پتا جی سنگم کے نام پر تو یہاں پہ جو ہندو کینگڈم ہے یہاں پہ جو مسلم کینگڈم ہے تو سواویک بات ہے ان دونوں کے بیچ میں فائٹ ہوگی یہاں پر کرشنا اور تنگ بھدرا جو ندیاں بیتی ہیں اس کے بیچ میں ایک دعا پڑتا ہے جو بہت پروڈکٹیو ہے دعا امیسا ہی پروڈکٹیو ہوتا ہے گنگ ایمنہ کا دعا کتنا پیداوار کرتا ہے تو اس پر لے کر کے دونوں ہی ڈانیسٹیوں کی بیچ میں سنگھر studioز ہوتا تھا اس جگہ کو کہتے تھے رایچور تو رایچور کو لے کر کے کبھی بجین اگر کے ساسک کہتے تھے کہ ہمارا ہے اور اسی رایچور کو لے کر کے بہمنی ساسک کہتے تھے یہ ہمارا ہے اور اسی سمئے بہمنی اور ان کے بیچ میں سنگھر شروع ہو گئے اور تاج الدین فروز کے سمیے پر زیادہ سنگھر شروع ہو گئے تاج الدین فروز ٹھیک تھا اس نے سامراج اچھے سے چلایا اور سینہ میں بہت سارے لوگوں کی بھرتی کی بھرتی کے لئے اس نے ایران سے بھی کچھ کمانڈرز کو بلایا تی چلانے والوں کو بلایا ہاتھیوں کو پالنے والوں کو بلایا اس کے علاوہ آرٹ این کلچر کے چھتر میں اس نے ایک بڑا مہتپون کام کیا جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ آگرا ندی کے کنارے اکبر نے فتیپور سیکری کی اسٹھاپنا کی جو کہ یہ بھی ہوئی نہیں ہے آگے جا کے ہوگی ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ سو ندی کے کنارے اور سو ندی کے کنارے پاتھلی پتر کی اسٹھاپنا ہوئی تو ایسے ہی دکشن میں بھیما ندی کے کنارے اس نے ایک سہر بسایا کیا نام تھا اس کا فیروز آباد کونسا سہر بسایا فیروز آباد اس کے بعد جب جے سنگھ کا ساسن ہوگا تو جے سنگھ کو ہمیں ایک کام کے لیے بہت یاد کرتے ہیں کہ اس نے بہت ساری کیا بنائی لیبوریٹریز بنوائی بیہد سالائیں بنوائی تھی جے سنگھ نے کتنی بیہد سالائیں بنوائی کہاں کہاں پر ہاں اجین ایک اور اجین میں دوسری جے پر بیری گوڈ دو اور ڈلی ویری گوڈ اور چار اور پانچ دو اور ہیں ایک بنارس میں اور ایک مطورہ میں مطورہ میں تو پانچ بیہد سالائیں بنائیں لیکن یہ تو سولوی ستابدی میں بنے گی ہے نا ستروی ستابدی میں ابھی تو بنی نہیں ہے اس جے سنگھ سے پہلے ایک بیہد سالہ بنوائی تھی دولت آباد میں کس نے فیروز آباد ہے فیروز آباد ہے تو اگر کوئی پوچھے گا کہ بھارت میں مدی کالین بھارت میں پہلی بیہد سالہ کس نے بنوائی تو فیروز آنے بنوائی تھی کہاں پر دولت آباد میں اور یہ جے سنگھ کی بیہد سالہوں سے پہلے بنائی گئی ہے اس سے بات نہیں بنی اس سے پہلے بنی ہے یعنی یہ پہلے ہی بیہد سالہ بنا چکا تھا اور اس نے کون سے نگر کی استحابنہ کی تھی فیروز آباد کی کون سی ندی کے کنارے بیما ندی کے کنارے یہ اس کے کام تھے اسی سمیہ پر بہت ساری لڑائیاں ہوتی رہی کس کے ساتھ بیجے نگر کے ساسکوں کے ساتھ اور ادھیکانس لڑائیوں میں فیروز آباد کی جیت ہوئی ایک لڑائی میں وہ ہارا تھا ادھیکانس لڑائیوں میں اس کی جیت ہوئی اور آپ یہ بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ اس کے ہی بیوا جو دیورایا تھے اس کی بیٹی کے ساتھ ہوا دیورایا پرثم کرشن دیورایا نہیں دیورایا پرثم دیورایا پرثم سنگم کا ہی تھا اس نے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا بیوا کیا اور اس چھتر میں تھوڑی سی سانتی اصطاپت کرنے کی کوسس کی گئی لیکن مرنے کے بعد پھر وہ سانتی اصطاپت رہ نہیں سکی اور جیسے ہی اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر ساسن میں آتا ہے اس کا بیٹا احمد فسٹ احمد فسٹ نے پہلا کام تو یہ کیا کہ کیپٹل کو گلورگاہ سے بیدر ٹرانسپر کر دیا رازدھانی کو گلورگاہ سے بیدر ٹرانسپر کر دیا احمد فسٹ نے احمد فسٹ نے ہی اپنے دربار میں بہت سارے دیکھتے تھے وہ سیدھا سیدھا انفلینس تھا کس سے الاؤدین کھلجی سے جیسے اس نے الگ الگ مارکٹ بنا رکھے تھے اس نے بھی ایسے ہی الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ ادھکاریوں کی نکتی کرنا شروع کی اسی کے سمیے پر مارکٹ کنٹرول بھی اپلائی ہوا اسی چھتر میں جب اس کے بعد اس کا بھائی آیا احمد سیکنڈ ساسن میں احمد سیکنڈ کے ساسن کال میں مارکٹ کے انسپیکٹر کے روپ میں ایک بیکتی کو بلائیا گیا جو مارکٹ کا انسپیکٹر ہوتا تھا دروگا ہوتا تھا اس کا نام تھا محمود گوا پڑھا ہے محمود گوا کو نہیں پڑھا محمود گوا آیا اور ابھی کیول وہ مارکٹ کا انسپیکٹر بنائے جیازہ پوسٹ نہیں ہے اس کے پاس اور مارکٹ کے انسپیکٹر کو کہتے تھے تزک اے وزیر تزک اے وزیر اس کو بنایا گیا اس کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس کا بیٹا بہت چھوٹا تھا اس سمیں اس کو کہتے تھے ہمائیوں 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 بہت چھوٹا تھا لیکن جو مارکٹ کا انسپیکٹر تھا دھیرے دھیرے اس کی پاور بڑھتی جا رہی تھی تو جب راجہ چھوٹا ہوتا ہے تو ساسن چلانے کے لیے ہم ایک پریشت بناتے ہیں ایک پریشت بناتے ہیں اور جو پریشت بنتی ہے اس پریشت ہی نرنے لیتی ہے سب سے اچھے تو ایسا ہی ہوا یہاں پر ایک پریشت بنائی گئی اس پریشت میں ایک تو یہ سامل کیا گیا جس کا نام تھا محمود گوا اور اس پریشت میں راجہ کی جو راجہ چھوٹا ہے اس کی ماں سامل کی گئی جن کا نام تھا مقدوم اے جہاں تو مقدوم اے جہاں کو سامل کیا گیا تو مقدوم اے جہاں یہ اور ایک اور تھا احشان اے فرستہ اس کو بھی سامل کیا گیا اس پرکار سے کل اس میں پانچ اچھے لوگ سامل کیے گئے جو ان کے پریبار کے بھی تھے اور پرساسن کے بھی تھے یہ لوگ مل کر کے ساسن چلا لے تھے اور اس طرح ہمائیوں کا ساسن کال نکل گیا اور ہمائیوں کی ڈیتھ بہت کم سمیہ میں ہو گئی انفیکشن کے کارن سے اس کے بعد اس کا بیٹا بنا جو بہت چھوٹا تھا جس کا نام تھا نجام سہا نجام صاحب جب ساسن میں آیا تب تک مگدو میں جہاں کی ڈیتھ ہو گئی جو راج ماتہ تھی تو جو راج پریشت جو بیوستہ دیکھ رہی تھی اب اس میں سینئر آدمی کی بچہ جس کا نام تھا محمود گوا تو محمود گوا کے پاس سارے نینڈے لینے کی سکتی آگئی اس کو کہتے ہیں رائز آب محمود گوا تو یاد رکھئے گا کس راجہ کے ساسن کال میں محمود گوا کا اتھان ہوا نجام سہا کے سمیہ پر محمود گوا کا سمبند کس سے ہے بہمنی سامراج سے محمود گوا کا آگمن کس کے کال میں ہوا احمد سیکنڈ کے سمیہ پر ہوا جب نجام سہا کے سمیہ پر محمود گوا پاور میں تھا نجام سہا کی عمر بھی جیزہ نہیں تھی تو نجام سہا پر آکرمن کیا دو لوگوں نے نجام سہا پر جچڑ سے آکرمن کیا کپلیندر نے جو اڈیسہ کا ساسکت اور اتھر سے آکرمن کیا کس نے مالوہ کے محمود گھلجی نے جو مالوہ کا ساسکتا اس نے آکرمن کیا ان دونوں نے آکرمن کیا تو اس کو خطرہ اتفن ہوا محمود گواہ حالا کی سینہ سمال رہا تھا لیکن پھر بھی اچانک ہوئے اس آکرمن کا سامنا محمود گواہ نے بڑی بہت دوری سے کیا اور ان دونوں کی سینہوں کو بفل کر دیا ٹھیک لیکن یہ لوگ باپس نہیں گئے اگلے دوسرے آکرمن میں اڈیسا کے کپلیندر کے ساتھ ساتھ محمود کھلجی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بنارس کے راجہ کو بھی اپنے ساتھ بلا لیا اور اس آکرمن میں نجام ساہ کو انہوں نے ہٹانے کا نینے لے لیا نجام ساہ کو اپنی راجہ دانی چھوڑنی پڑی بیدر انہوں نے ان سے چھین لیا راجہ دانی بیدر تھی نا جو چھین لی راجہ دانی راجہ دانی چھین لی تو راجہ دانی پہ ان کا کب جا ہو گیا اب یہ بہت برا سمیہ تھا محمود گواہ کے لئے کہ اس کے ہوتے ہوئے راجہ دانی چھین لی گئی اب راجہ دانی چھین لی گئی تو محمود گواہ نے گجرات کے ساسک سے سمپر کیا مجفر سے علی مجفر سے اور وہاں سے سیناؤں کو لے کر کے سڑینتر بنایا اور اگلے سات مہینوں میں اس نے بیدر پھر باپس لے لیا تو محمود گبہ ایک یوگ ساسک کے روپ میں نکلایا اس نے بیدر پھر باپس لے لیا اور نجام ساہ کو راجہ بنا دیا نجام ساہ پھر سے راجہ بنا بیدر میں پھر سے بیٹھا لیکن اس کے کچھ ہی مہینوں کے بعد لگ بگ دھائی مہینوں کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی وہ ساسک بنا تو وہ تو بہت چھوٹا تھا وہ راجہ ہی چھوٹا تھا اس کا بھائی تو اور چھوٹا تھا ایسی استدھی میں ساری جمعیداری محمود گبہ کے پاس آئی اور اگلے بیس سال تک پورا پرساسن محمود گبہ نے چلایا بہمنیوں کا اور اس پرکار سے جو بہمنی سامراج تھا وہ اپنے اتکرس پر پہنچ گیا آٹین کلچر میں بھی سامراج میں بھی ان سارے کے سارے اس میں اتکرس پر پہنچ گیا ایسا کیوں کیونکہ وہ یوگ بیکتی تھا لیکن جیسے ہی راجہ بڑا ہوا بیس سال بعد بیس سال بعد تو وہ بھی بڑا ہو گیا وہ چھوٹا بچہ تو اس کو لوگوں نے کہا کہ گواں کی پاور بیسے ہی بڑھتی جا رہی ہے اور گواں ایک دن پورے بہمنی سامراج کو بدل دے گا یا اپنے بس میں کر لے گا تو اس نے ان لوگوں کی باتوں میں آ کر کہ محمود گواں کو مروا دیا گیا محمود گواں کی ڈیتھ ہو گئی اور جو راجہ تھا اب اس پہ بھی باقی آکرمن ہونے لگے تو اس طرح سے بہمنیوں کا پتن ہونا شروع ہو گیا کہ کوئی سینہ کو سمالنے والا نہیں تھا ایسی استطیق ہوئی تو وہاں پر ایک ساسک آیا جن کا نام تھا عجیم اللہ جو ساسک بنے بہمنیوں کے اسی کا بھائی تھا موسیق رڑ کا وہ پاور میں آ گیا جیسے وہ پاور میں آیا تو دکل میں ایک اور بیکتی تھا جو دھیرے دھیرے بڑا حسیار قسم کا تھا اس کا نام تھا امیر علی ورید امیر علی ورید کو اس لیے یاد رکھنا ہے ہم کو کیونکہ اسے ایک ٹائٹل ملا ہوا تھا لوگ اسے دکن کی لومڑی کہتے تھے اسے دکن کی لومڑی کہا جاتا تھا امیر علی ورید کو تو امیر علی ورید کی باتوں میں آ گیا راجہ اور امیر علی بدی چاہتا تھا کہ اس کا بٹبارہ ہو جائے پورے بہمنیوں کا تو جب تک وہ رہا تب تک کچھ نہیں ہوا پھر آیا کلیم اللہ کلیم اللہ کے سمیے پر یہ بات گھر کرنے لگی تب تک دکن کی لومڑی اور پاورفل ہو گئی یعنی امیر علی ورید اور پاورفل ہو گیا اور اس نے بہت سارے چھترپوں چھترپ مطلب اس کے لئے use کرتے ہیں جو ہمارے گورنڈرز ہوتے ہیں چھترپوں کو بڑھکا دیا چھترپوں نے اس سامراج کا بٹبارہ کرنا شروع کر دیا اور ایک سمیے ایسا آیا سول بھی ستابدی کے beginning میں کہ بہمنی سامراج ٹوٹ گیا بہمنی سامراج ٹوٹا تو کیا ہوا اس بہمنی سامراج کے ٹوٹنے سے ایک حصہ الگ ہوا جسے لوگوں نے کہا برار ایک حصہ الگ ہوا جسے کہا گیا بیدار ایک حصہ الگ ہوا جسے کہا گیا گول کنڈا ایک حصہ الگ ہوا احمد نگر اور ایک حصہ الگ ہوا بیجاپور تو بہمنی کتنے حصوں میں ٹوٹا پانچ حصوں میں ٹوٹا کون کون سے برار بیدھر, بیجاپور گولکنڈا اور احمد نگر بنا احمد نگر کا راجہ وہ احمد نگر کا راجہ بن گیا اور یوسف عادل صاحب بنا بیجاپور کا راجہ یہ وہی یوسف عادل صاحب ہے جس کے پریبار میں سیواجی کے پتا جی نوکری کرنے آئیں گے بیجاپور میں ہی تو نوکری کرتے تھے اور ایسی بیجاپور کا چھتر تھا گوہ تک اسی یوسف عادل صاحب سے پرتکالیوں نے گوہ چھینہ تھا علوہ کرک نے چھنا تھا نا تو انہی سے چھنا تھا ٹھیک تو بیجاپور ان کے پاس سلا گیا امیر علی برید کو بیدر کا چھتر مل گیا وہ دکن کی لومڑی تھی وہ برار اماد ساہ کو مل گیا کلی کتب ساہ کو گل کنڈا مل گیا تو الگ الگ پانچ راجہ اس میں سے نکل کے آئے ان پانچ راجہوں نے مطلب بہمنیوں کا جب بکراب ہوا تو بڑی خوشی والی بات رہی ہوگی کہ لوگ کہتے دے کہ بہمنی ٹوٹ گئے تو بیجا نگر کے لوگ بہت خوش ہوئے یہ ٹوٹ گئے تھا ہم سے تو لڑی نہیں پائیں گے لیکن یہ خود ہی آپس میں ٹوٹ گئے ہیں لیکن ایک سمیں ایسا آیا وہ تھا 1565 تو ان پانچ میں سے آپ ایکسپٹ برار برار کو الگ چھوڑ دیجئے باقی کے چار نے ایک وہ بنایا گٹواندن بنایا اور اس گٹواندن کا عدیش تھا بیجا نگر کو ہرانا اور انہوں نے تالی کوٹا کا یود لڑا اور تالی کوٹا کے عدد میں بیجا نگر کو پراجت کیا بیجا نگر سامراج کا انت کر دیا انہوں نے 1565 میں تب تک بیجا نگر چلتا رہا تب انہوں نے انت کر دیا تو اس گٹواندن میں برار سامل نہیں تھا کیونکہ برار اور گول کنڈا کے بیچ میں جھگڑا چل رہا تھا تو انہوں نے کہا ہم پانچ و اکھٹے نہیں ہو سکتے اگر گول کنڈا جائے گا تو بیدر نہیں جائے گا بیدر جائے گا تو گول کنڈا نہیں جائے گا تو گول کنڈا کو لے گئے اس کی بڑی سینہ تھی بیدر کو نہیں لے گئے بیدر الگ ہو گیا سوری بیدر نہیں برار برار الگ ہو گیا تو یہاں سے تالی کوٹا کا یہ دیکھنے کو ملے گا یہ تھا پورا بہمنی کینگڈم دکچل بھارت کا سب سے سکتے سالی مسلم راج اس کو بہمنی کے نام سے جانتے ہیں فاؤنڈر کون تھا اس کا یاد ہے فاؤنڈر کون تھا یاد ہے کس کے سمیے پر بھقراب ہوا محمود گوا کس کے سمیے پر آیا محمود گوا کا اتھان کس کے سمیے پر ہوا رازدھانی کس نے بدلی یہی تو چیزیں اب ایکزام میں پوچھے جانے والی ہیں ٹھیک گوا کا اتھان یا گوا کا پتن کس کے سمیے پر ہوا یہ اس میں پوچھے جانے والے پرسنے ہیں اس کو کتنے عصوں میں بانٹا گیا گلبرگا تھا دولتاباد تھا برار تھا بیدر تھا ٹھیک بھیما ندی کے کنارے کون سا سیر بسائے گیا دولت آباد میں بید سالہ کس نے بنوائی یہ بہت چھوٹے چھوٹے پرشن ہے معمولی سے پرشن ہے اس میں کوئی آڈیلوجی بھی نہیں ہے ازرسن بھی نہیں ہے سمپل سا پرشن پر میں آئے گا اسی کے پیرلر ہم دیکھیں گے اسی کے پیرلر تو دکھن میں ہم کو ایک اور سامراج دکھائی دے گا بجینگر بجینگر سامراج میں سب سے پہلے 1336 میں آتے ہیں اور وہ 1485 تک رہتے ہیں سنگم ڈائنسٹی کے لوگ انہوں نے ہی بنایا تھا بجینگر اور وہ دو بھائی تھے ہریہر اور بکہ ہریہر اور بکہ انہوں نے بنایا تھا کیا ٹائٹل تھا ہریہر کا ہریہر کو کیا کہتے تھے بتا دیکھئے اب وہ سمیں نہیں رہا ہے کہ کون پی ایسی والا ہے کون ایسی والا ہے سب ایک ہو گئے ہیں یہ سمیں نہیں رہا ہے اب میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ بہت سے پی ایسی کے تیاری کرنے والے بیاپمتا پیپر بھی نہیں نکال پائیں گے یہ بھی میں دعویٰ کرتا ہوں اس چیز کا بھی دونوں دونے ہی پرچھاؤں کو آر پرچھاؤں کو اللہ اللہ کلیور ہے اب دیرے دیرے چیزیں بہت بڑی ہوتی جا رہی ہیں بہت باریک ہوتی جا رہی ہیں اور سب سے زیادہ گاز گرتی ہے جی ایس پر ہی کیونکہ جی ایس جی ایس اور جی ایس میں بھی اگر میں پات کروں سب سے زیادہ گاز گرتی ہے ہسٹری پر کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جی ایس مطلب ہسٹری ہسٹری مطلب اکوار لوگوں کو ہی لگتا ہے کہ جی ایس مطلب ہسٹری ہسٹری مطلب اکوار بانے اکوار کے پتا جی کے نام بتاؤ بتا جارے یہ بات تمہارا سامان گیان بہت اچھا ہے یہ مطلب کسی کام کا بھی نہیں ہوگا تو انہوں نے کب سے ساسن کیا 1336 سے لے کے 1485 تک پھر اس میں ایک دوسرا بنسا آیا کونسا بنسا آیا سلوگ 1485 سے لے کر کے 1505 اس کے بعد کونسا آیا تلوگ 1505 سے لے کر 1570 اور اس کے بعد کونسا آیا عراویڈو 1570 سے لے کر کے 1648 تک 1570 سے لے کر 1648 تک 1648 میں اسی بیجینگر کے چھوٹے سے چھتر میں سے دو سٹیٹ الگ الگ نکلی ایک کا نام رکھا گیا محسور سٹیٹ اور ایک کا نام رکھا گیا تنجابور سٹیٹ اور یہ وہی محسور سٹیٹ بنے گی جہاں حیدر علی آنے والے ہیں ان پھر ان کا بیٹا ٹیپو سلطان آنے والا ہے کیونکہ تب تک ہم پہنچ جائیں گے ستھر بھی ستاب دیو میں ہے نا خیر ابھی تو ہم ان کی بات کر رہے ہیں ان سب کے بارے میں کیا پڑھا ہے آپ نے بتاؤ میں نے حریر کا ٹیٹل پوچھا تھا حریر کو کہتے تھے سمدر ایک آدھی پتی اور اس کے بھائی بککہ کو کہتے تھے دو سمدروں کا سوامی دو سمدروں کا سوامی سمدروں کا سوامی آپ سمجھتے ہیں کہ اس سمدر تک ان کا سامراج ہے اس لئے ان کو سمدر کے سوامی کے ٹیٹل دیے جاتے تھے بہت پاورفل کنگ نہیں آئے سب سے پاورفل کنگ آئے تھے تلوپ ڈائنیسٹی تلوپ ڈائنیسٹی جانتے ہیں تلوپ ڈائنیسٹی کے فاؤنڈر کون ہے نہیں بتا نرسنگ جو تھا اس کا بیٹا جو تھا کیا نام تا اس کا ویر ویر دیو رہا ہے اس نے اس کی استحاپنا کی پھر اس کا بھائی آیا کڈی آر کرشن دیو رہا ہے جو بہت پپلر ہوا کیوں کتنا ببلر ہوا کشن دیو رہے بہت سارا کشن دیو رہے نے پندرہ سو نو سے لے کر کے پندرہ سو انتیس تک ساسن کیا ہے اگر آپ اس تاریخ کو دھیان سے دیکھیں گے تو یہ وہی سمیں ہے جب پندرہ سو چھبیس میں باور اتر میں آگیا تھا باور کا پندرہ سو چھبیس سے پندرہ سو تیس ہے چار سال کا ساسن کال ہے اور ان کا پندرہ سو نو سے پندرہ سو انتیس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باور اور کیڈی آر دونوں سمکالین رہے ہیں ساسن کے سمبند میں یہ پرسن پوچھا گیا ہے کہ نمین میں سے ست کتھن کا چناب کیجئے تو اس میں ایک اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ کیڈی آر اور جہیر الدین محمد باور دونوں راج بیوستہ کے سندر میں سمکالین رہے ہیں تو لوگوں کو لگتا تھا کہ نہیں کیڈی آر تو پہلے ہی تھا باور بات میں آیا نہیں دونوں سمکالین رہے ہیں چار سال تک تین سال تک دونوں ساتھ ساسن کیا ہے اس لئے باور نے اپنی جو کتاب لکھی تھی آتم کا تھا کیا نام اس کا ہاں تجک اے باوری کس بحثہ میں لکھی ترکی میں ترکی میں جس کسی بھی کتاب میں باوری لگا ہو ای کی ماترہ لگی ہو وہ مثلا ترکی میں ہوگی اگر اس میں نامہ لگا دیں گے تو وہ فارسی میں ہو جائے گی تو جب اس کا فارسی انواد ہوا اکبر کے سمائے پہ اگر ہم باور نامہ پڑھتے ہیں باور نامہ کا پہلا پیج کہتا ہے کہ جائر الدین محمد باور آگرہ کے آرام باغ میں ٹیل رہے تھے یہی سے شروعات ہوتی ہے باور نامہ کی تو اس میں بہت ساری گھٹنا ہے تو اس میں ایک گھٹنا اپن کو ملتی ہے جس میں کہتا ہے کہ اگر مجھے ہندوستان کی سرجمین کے ساسکوں کی بات کرنی پڑے تو ان ساسکوں میں میں ایک ساسک کا اولیک جرور کروں گا وہ ہے کیڑیا کشن دیورہ ہے میرا کبھی اس سے یدو تو نہیں ہوا ہے لیکن میں نے اس کے سامراج جو اس کی بیرتا اور کلچر کو سنا ہے دیکھا ہے سامراج کبھی ہو نہیں پایا کیونکہ باور تیچار سال تا تو لگاتا بجی رہا اتر میں تو دکشن میں وہ کیسے جا پاتا دکشن میں جا پاتا اس سے پہلے اس کی اتر میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی تو سامراج کو وہاں تک وہ لے جانی پایا برنا KDR سے اس کی ضرور ملاقات ہوتی یا لڑائی ہوتی جو بھی کچھ ہوتا اس کے علاوہ اس نے اس میں لکھا ہے اس کا مطلب اگر KDR کا اُلے کیا ہے تو اس نے بجی نگر کا اُلے کیا ہے تب ہی تو کرے گا اس کے علاوہ اس نے مالوہ کے ساسکوں کا اُلے کیا ہے مالوہ کے ساسکوں کا اُلے کیا ہے تو دو ساسکوں کا اُلے کیا ہے پھر اس نے بنگال کے ساسکوں کا اُلے کیا ہے پھر اس نے میبار کے ساسکوں کا اُلے کیا ہے تو اگر ہندووں کی بات کریں گے تو دو سامراج اس نے اُلے کیا ہے میبار اور بجہ نگر دو ہندوں کا اُلے کیا ہے باقی اس نے کس کا اُلے کیا ہے مسلم سامراجیوں کا جس میں بنگال بھی ہے بنگال کے علاوہ اس میں مالوہ بھی ہے اس کے علاوہ کاؤل اتیادی کا انہوں نے اُلے کیا ہے تو باور کی جو باور نامہ ہے وہ بہت مہتپون کتاب ہے مغلوں کو سمجھنے کے لئے اس میں ایک گھٹنا آل لکھتا ہے وہ آپ کو ساہت کل کی بات یاد ہوگی میں نے یہ کہا تھا تیرہ سو تین میں علاوہ جن کھل جی نے چٹوڑ کو جیت لیا تھا یاد ہے اور چٹوڑ کو جیتنے کے بعد چٹوڑ کا نام کیا کر دیا تھا اس نے کھجر آباد کر دیا تھا کیونکہ اس کے بیٹے کا نام کھجر کھان تھا اور اسی بیٹے سے اس نے جو کند دیو تھے کند سنگھ بھگیل بانس کے ان کی بیٹی کی سادھی کرا دی تھی دیوال دیوی کی اور یہ سب کب ہوا ہے تیرہ سو تین میں اور علاوہ جن کھل جی مر کب گیا تھا تیرہ سو سولہ میں تین جنوری کو اس کی ڈیتھ ہو گئی تو تیرہ سو سولہ میں جب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی ڈیتھ کے بعد لوگوں نے چین کی سانس لی ہوگی کہ اب راجہ مر گیا اس کے بیٹے تنے یوکے ہیں نہیں ہیں اسی سمیں چٹوڑ میں میں نے کہا تھا کہ راج پوٹوں کی ایک ساکھا تھی گوہیلوت اس گوہیلوت کی دو ساکھائیں تھی ایک اپر ساکھا جس کو کہتے تھے راول ایک چھوٹی ساکھا جس کو کہتے تھے سی سو دیا تو راول ساکھا کے آخری ساسک کو تو مار دیا تھا اللہ او دین نے جس کا نام تھا رانہ رتن سنگھ یا راول رتن سنگھ وہ تو مر گیا تھا ہزبینڈ اور پدوینی ان کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی جب اللہ او دین کھل جی مر گیا تیرہ سو سولہ میں تو دوسری ساکھا کے لوگ نکل کے آئے جس کا نام تھا سی سو دیا ساکھا اور سی سو دیا ساکھا سے ایک راجہ نکل کے آئے جن کا نام تھا ہمیر سنگھ ہمیر سنگھ نے اللہ او دین کی سیناؤں کو چھتوڑ سے خدیڑنا شروع کر دیا کہ چھتوڑ ہمارا ہے چھتوڑ ہم کو چاہیے اور یہ سینائے لگ بگ لگ بگ اس نے خدیڑ دی اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی ابیان میں اس کا بیٹا آیا جس کا نام تھا چھتر سنگھ چھتر سنگھ نے اس کا بچا ہوا کام پورا کیا اور سینائے چھتوڑ سے باہر کر دی اور چھتوڑ کو پھر سے اپنے بس میں کر لیا اور اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد اس کا بیٹا آیا جس کا نام تھا لکھا سنگھ لکھا سنگھ اور لکھا سنگھ نے وہاں پر ایک بڑے سامراج مطلب چھتوڑ سامراج کو پھر سے سنگٹھت روپ میں استحفت کر دیا اور لکھا سنگھ کا ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا کمکران سنگھ جیسے ہم لوگ رانا کمبھا کے نام سے جانتے ہیں چھتوڑ میں جانتے ہیں رانا کمبھا کے نام سے اور رانا کمبھا کے بعد پھر اوڈے سنگھ رانمل سنگھ اوڈے سنگھ سیکنڈ اور پھر اس کے بعد ان کا بیٹا سوری رانا اور پھر رانا کے چار بیٹے چار میں سے ایک اوڈے سنگھ سیکنڈ اور اوڈے سنگھ کا بیٹا سیکنڈ کا بیٹا مہرانہ پرتاب ٹھیک تو جب رانہ تھا وہاں پر تب بابر کا اکرمن ہوا ہے آپ کو یاد ہو کہا خانبہ کا یہ دعا تھا سولہ مارچ کو پندرہ ستہائیس میں سولہ مارچ کو تو بابر کا دو ہی ہندو سامراجیوں سے اُللیک ملتا ہے ایک تو میوار سے ملتا ہے کیونکہ میوار پر اس نے اکرمن کیا تھا اس سمیں رانہ نہیں تھے رانہ کی رانہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی کیا رانہ سانسنگھ تھے رانہ سانگھا تھے رانہ سانگھا کا نام تھا سنگرام سنگھ ان کو رانہ سانگھا کے نام سے جانتے ہیں اُس سمیں تھے لیکن یدھ کے میدان میں وہ مارے گئے تھے یدھ کے میدان سے ان کو جب ٹینٹ میں لے گئے تو وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی گائل ہو چکے تھے وہ اور ان کے مرنے کے بعد ان کی جو پتنی تھی کیا نام تھا ان کا کرناوٹی یاد ہے نہیں یاد ہے کچھ بھی یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں ان کی پتی کرنا ہوتی تلوار لے کے میدان میں آئی تھی باور سے لڑنے کے لیے تو باور کا جو بیٹا تھا ہمائیوں اس سمیں اس کے ساتھی تھا تب وہ لڑنے کے لیے آئی تو تلوار نکالی اس نے تو باور نے کہا تھا کہ ہم نسلے تیمور سے سمبند رکھتے ہیں ہم مہلاوں پر جو پردہ نشی ہوتی ہیں ان پر حملہ نہیں کرتے ہیں اس نے کہا ہم بھی نسلے سی سودیا یا گوہلوج سے سمبند رکھتے ہیں اور ہم بھی جب تک جیبت رہیں گے تب تک میوار پر کبجہ نہیں ہونے دیں گے کسی کا ٹھیک تو اس نے کہا تھا ہمائیوں سے کہ یہ ہندوستان کی سرجمین ہے جہاں انسانی نہیں پرشی نہیں مائلائیں بھی بہت بہت دور ہوتی ہیں تو وہاں اس کی مطرتہ کرائی تھی اس نے کہا تھا کہ جب تک باور کے سر پہ سر ہے ابھی ہم میوار کو کبھی بھی لٹنے نہیں دیں گے یہ ہمارا بادہ ہے لیکن پھر باور ہی نہیں رہا تھا اس لئے ایک کہانی بنتی ہے پندرہ سو سیتیس میں پندرہ سو سیتیس میں ایک کہانی بنتی ہے کہ جب رانہ سانگا تو مر چکا ہے رانہ سانگا مر چکا ہے رانی کرنہ وطی پر گجرات کا ساسک اکرمن کر دیتا ہے بہت دور سا اب کوئی ہے نہیں وہاں لڑنے کے لیے بہت چھوٹے ہیں اس کے بیٹے اودہ سنگھ وہ تو وہاں رہتے بھی نہیں اپنے ننیال میں رہتے ہیں ان کو چھپا کے وہاں بھیج دیا گیا ہے وہ تو وہاں رہتے ہیں کون لڑے گا میوار میں میوار کے چھوٹے موٹے سامنت ہیں بہت دور سا کی سینہ کے سامنے کیا لڑیں گے اسی لئے کرنہ وطی نے ایک چھٹی بھیجی تھی ہمائیوں کے پاس بہت دور کے بیٹے ہمائیوں کے پاس کہ آپ کو میری رکھا کرنی ہے آپ کو کبھی بہت دور نے میرا بھائی گھوست کیا تھا تو آپ کو راکھی کی رکھا کرنی ہے اور اس نے راکھی بھیجی تھی اس کو اور بابر ہمائیوں اس میں بنگال سے لوٹ رہا تھا دور بہت تھا آگرہ کے آس پاس تھا تو اسے چھٹھی ملی تو اس کو لوگوں نے بھڑکایا تو کہاں جائے گا کافروں کی مدد کرنے کے لیے یہ وہ اس نے کہا نہیں ہمارے اببہ حضور کا حکم ہے کہ ہم پورا کریں گے لیکن اس نے راستہ کلت اکتیار کیا وہ آگرہ سے گوالیر ہوتا ہوا گیا اور چتوڑ پہنچنے میں اس کو جب وہ پہنچا ہے چتوڑ میں تب لگ بک تین یا ساڑھے چار تین چار کلومیٹر دور رہا ہوگا ادھر کرناوٹی نے جہور کر لیا اس کو لگا کہ سائد اب یہ نہیں آئے گا اور اس نے جہور کر لیا لیکن بڑا دکھ ہوگا ایک کبیتہ اپنے سائد سنی ہوگی چتوڑ گھرانے کے ایک راج کبھی ہے نریندر مشرا وہ چتوڑ گھرانے کے بارے میں کبیتہیں لکھتے ہیں نریندر مشر بہت اچھی کبیتہیں لکھتے ہیں انہوں نے ہی لکھی ہے کہ وہ آنا سکا بس تین کوس کا انتر تھا یا ڈیڑھ کوس کا انتر تھا تب تک وہ پہنچ نہیں پایا وہاں پر اور رانی نے تب تک جہور کر لیا تو جب وہ کلے میں پہنچا تو کہتے ہیں سہا جیسے ہی کلے میں پہنچا تو اس نے مرگھٹ سی کھاموس ہی پائی چاروں طرف جہور کی آگ دکھائی اور اس نے دیکھا کہ رانی نے میرے نا آنے کے قرن سے آتمتیا کر لی اس نے کہا تھا کہ تو ہندو تھی میں مسلمان یہ بات تُو نے دیکھی سائد اسی لئے تُو نے رہا نہ میری دیکھی اس نے یہ والی بات کہی تھی اور وہ بچارہ بڑا دکھی ہوا ہمائیوں اپنے جیوانے اس بات کو لے کر کے کہ میں اس کی جان نہیں بچا پایا حالانکہ اب وہ تو مر کے چلی گئی لیکن اس کے بعد جو بادر سا کا کیا ہے ہمائیوں نے بادر سا کو وہاں ٹکنے نہیں دیا ہمائیوں کی سنہ کیا کہ بادر سا کی سنہ کیا لگتی تھی کچھ نہیں ایک لائن آتی ہے اس میں کہ ہو گیا سہا مغن دب دبی جیت کی بجائی جیت جاتے ہیں تو دب دبی بستی ہے ہو گیا سہا مغن دب دبی جیت کی بجائی اتنے میں اللہ ہو کی دھونی پھر سے آئی تو بادر سا سوچتا تھا کہ یہاں تو چھترڑ میں تا اللہ ہو کوئی کرے گا نہیں یہ تو سب جایہ بھوانی کرتے ہیں اللہ ہو تو کوئی کرے گا نہیں تو جب میدان میں جب وہ جیت رہا تھا جیتنے کی بجھ رہی تھی اچانکہ اسے اللہ ہو کی آواز سنائی دی تو وہ در گیا کہ چھتڑ میں اللہ ہو کون کرتا ہے تو اسے دکھائی دیا کہ ہمائیوں اپنی سنہ لسکر کے لے کے آ چکا ہے تو اس کو بھاگنا پڑا تھا میدان سے اس کے آگے تو کچھ ٹکنے کا سوال ہی نہیں ہے ہمائیوں کی سنہ کے آگے کیونکہ اس میں ہمائیوں اتنا یودہ نہیں تھا کمائی تو بچارہ پڑا لکھا ٹھک ٹھاک آدمی تھا لیکن باور کا ہی خوف بہت تھا لوگوں میں باور جب پانیپت جیتا تھا نا 21 اپریل کو باور پانیپت کے میدان میں ابراہیم لوڈی کو ہرائے تھا تو اس نے 36000 لوگوں کی گردن کاٹی تھی باور کیسے نہ نا اور ان مونڈیوں کا پہاڑ بنایا تھا آس پاس کے لوگ کہتے تھے یہ کیا ہے کہ we are مغلز یہ مغلوں کا ٹیرر تھا لوگوں میں مغلوں سے لوگ ایسے نہیں ٹرتے تھے ان کا بہت ٹیرر تھا اور باور جب چندیری پہنچا ہے تب بھی اس نے یہی کیا تھا پانچ مہی کو تب بھی اس نے ایسا ہی کیا آپ چندیری قلعہ گھومنے جاگے وہاں ایک خونی دروازہ ہے وہ خونی دروازہ ایسے ہی نہیں ہے وہاں بھی منڈیاں کاٹ کے وہ بنایا گیا تھا تو یہ مغل بڑے خونکار ہوتے تھے اور خونکار تو ہوں گئی منگول اور ترکوں سے مک سے نکلے ہیں تو خونکار تو وہ تھے ہی اس میں سے کوئی دورائی نہیں ہے تو دکھن بھارت کے چھتروں میں بابر کی کتاب میں بہت اچھے سے ملتا ہے تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ دکھن میں ایک بڑا سامراج اس کے روپ میں ملا بجانگر کے روپ میں بجانگر کا انتھ کب ہو گیا 1565 میں کون سے یدھ میں تالی کوٹا اسے کیا کہتے ہیں اور بانیار ہٹی کا یدھ کہتے ہیں اور ایک بار کہتے ہیں نا ہاں راکشیسی ٹانگڑی کا یدھ بھی کہتے ہیں راکشیسی ٹانگڑی بھی کہتے ہیں اس میں اس سینہ میں بہمنیوں کا نیتر تو کس نے کیا اور بجانگر کا راجہ کون تھا دونوں چیزیں بتانی ہیں بجانگر کا راجہ تھا رام رایا رام رایا راجہ نہیں ہے سینہ پتی ہے راجہ تو اس میں آدھی رایا ہے بجانگر کی سب سے بڑی بری بات تھی کہ وہاں دو لوگ مل کے ساسن کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا ہری ہر اور بکہ رام رایا اور آدھی رایا ایسے ہی کے ڈی آر اور اس کا بھائی ایز ڈی آر سری دیو رایا تو وہ دو لوگ مل کے ساسن کرتے تھے تو جمع داریاں بڑھ جاتی تھی سمجھ میں نہیں آتا ڈیسین کون لے گا جب ہم لکھتے ہیں نا اس کی ہار کا قارن کیا تھا تو یہ بھی قارن تھا اس کا کہ وہاں پہ دو ساسکوں کا نفت کیا جاتا تھا اب جب ان بجانگر کو پڑھتے ہیں تو بجانگر میں اچھا کیا تھا بتائیے بجانگر کو آپ کرناٹہ گھومنے جائیں گے تو وہاں پہ ایک جگہ ملتی ہے ہمپی جو بجانگر کی راجدانی تھی وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو جلا ہوا سہر ملے گا بلکل جلی ہوئی دیوار ہے جلی ہوئی بلڈنگیں ملیں گی لیکن آپ آنکھیں بند کر کے کلپنا کریں گے تو دیکھ پائیں گے سہر کتنا سندر رہا ہوگا جی ایک سمجھ پر تو جب یہ تالیکوٹہ کے بعد جیسے ہی بہمنی لوگ گھسے تھے اندر پورے بجانگر کو تحس نحس کر دیا تھا پورے بجانگر کو انہیں ہندو آکرتیاں تو پسند تھی نہیں ہندو آکرتیاں جلا دی گئی توڑ دی گئی تو پورا بجانگر تالیکوٹہ کے بعد نسٹ کر دیا گیا ہمپی نسٹ کر دیا گیا وہاں مینکشی کا مندر تھا بیٹھل سوامی کا مندر تھا سری کا مندر تھا اہوم کا مندر تھے سارے مندروں نے انہوں نے لگ بک لگ بک نشٹ کر دیا ہم دھیر دھیرے ان کو پھر سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک لٹا ہوا سہر جو دیکھتا ہے وہ ہم بھی دیکھتا ہے اور کے بل بیمنیوں کے قارن سے بیمنیوں کے جو لیڈر تھے وہ تھے آدل سہا بیمنیوں نے جو گروپ بنایا تھا لڑنے کے لیے وہ آدل سہا تھے بیجاپور کے بیجاپور کے لوگ ہی بیجاپور کو برطمان میں کیا کہتے ہیں ہیدراباد آج ہم اس کو ہیدراباد کے نام سے جانتے ہیں بیجاپور کے چھتر کو تو ہیدراباد بہت بڑی ریاست بنی آگے چل کے آجادی تک بہت بڑی ریاست رہی تو یہ جو سامراج تھا دچھن کا پتن ہو گیا لیکن بیجے نگر ہم کو کیا دیکھے گیا کے ڈی آر جیسے نام سنا ہوگا کرشن دیر آئے اس کے دروار میں بہت سارے لوگ رہتے تھے اشت دگج ایک رہتے تھے سرینات سرینات اس کے دروار میں نہیں رہتے تھے سرینات رہتے تھے دیو رایہ فسٹ کے دروار میں دیو رایہ فسٹ کے دروار میں سرینات رہتے تھے اور کشن دیو رایہ کے دروار میں کون کون رہتا تھا کون کون رہتا تھا ایک آت تو نام بتاؤ ایک بھی نہیں بتا ایک تو پنگلی سورن رہتے تھے پنگلی سورن بیسٹ تیلگو باسا کے کبھی تھے اس کے لابے اچلا راجو رام چندرن رہتے تھے اچلا راجو رام چندرن بھٹ مورتی رہتے تھے بٹ مورتی درب مورتی رہتے تھے اس میں اس کے علاوہ رہتے تھے اس میں مید ملہ گری مید ملہ گری رہتے تھے اس میں اس کے علاوہ سری ننگی رہتے تھے یہ اس کے قبیتے تینالی رام کرشن رہتے تھے یہ جو آٹ قبیتے ان کو کیا کہتے تھے اشت دگج کہتے تھے کس باسا کے تھے تیلگو باسا کے تھے کس کے دروار میں تھے ہاں اس میں جو ملد میہ گری ہیں ان کو تیلگو بھاسا کا پتا مہا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں فادر آف تیلگو پویٹری بہت فیمس بیکتی تھے تو انہوں نے کلا کو بڑا سرکشڑ دیا اب ایک جو فیمس بات ہے دیوگری کے بارے میں اس کو سمجھئے دیوگری کا پرساسن کیسے چلاتے تھے یہ لوگ دو طرح کے لوگوں کو نکت کرتے تھے آیانگر اور نیانکار کیا ہوتے تھے یہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک گاؤں کا پرساسن چلانے کے لئے ہمیں بارہ لوگ چاہیے تو گاؤں کا پرساسن چلانے کے لئے جن بارہ لوگوں کو نکت کیا جائے گا تو جو بارہ سدس ہوں گے ان سدسیوں کو آیانگر کہا جائے گا کیا کہا جائے گا آیانگر کہا جائے گا اور یہ پرمپرا آج بھی ہے کہ اگر ہمارے پریبار کے کسی بیکتی نے آیانگر کا کام کیا ہوگا تو ہم اپنا سرنیم آیانگر کر لیں دکشن بارت میں آج بھی یہ سرنیم دیکھنے کو ملتا ہے آیانگر یہ کام اکثر سماج کے اچھ بڑھن کے لوگ کرتے تھے اور اچھ بڑھن میں کون ہوتے تھے برامن اور شتریہ تو ادھکانس برامنوں نے یہ کام کیا ہے پرساسن چلانے کا اس لئے دکشن بارت کے برامن آج بھی آیانگر سرنیم کا یوز کرتے ہیں مہاراشت میں آپ جائیں گے تو کل کرنی سرنیم ملتا ہے لوگوں کا دیش مکھ سرنیم ملتا ہے یہ کسی کے سرنیم نہیں ہے یہ ان کے کام سے بنے ہوئے سرنیم ہے کام سے بنے ہوئے سرنیم ہے اور یتنے بھی جو آیانگر ہوتے تھے ان آیانگروں کی مدد کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے بھی لگائے جاتے تھے کلرک ان کو ہم لوگ کہتے تھے کام کرنے کے چکر میں چیٹی چیٹی سے سرنیم نکلا سیٹی دکشن بارت میں بہت سارے سیٹی ہیں وہاں سے نکل کے اتر بارت میں بھی آگئے ہیں تو بہت سارے سیٹی یہ سارے سرنیم وہ ہیں جو کام سے بنے ہیں چاہے وہ آیانگر ہو چاہے پھر وہ ایر ایسے سرنیم ہے ایر کام سے نہیں نکلا ہے وہ ایکچول میں وہاں کی ایک برانچ ہے آیانگر کیا ہوتے تھے گاؤں کے پرساسن کو چلانے والے پرتنی دی نائنگر کیا ہوتے تھے نائنگر جن لوگوں کو نکت کیا جاتا تھا پرساسنک سبا میں ادھکاری کے روپ میں ہے تو ان کو کیا کہتے تھے کہ پٹیکولر پیس آف لینڈ لیتے تھے جمین کا ایک حصہ دیتے جیسے اقتدار ہوتے تھے جیسے سوبیدار ہوتے تھے اقتدار ہوتے تھے یا پھر زمیدار ہوتے تھے ایسے ہی وہاں پر نائنگکار سسٹم تھا جن لوگوں کو نکت کیا جاتا تھا لیکن ان کو پرمانینٹ جمین نہیں دی جاتی ان کی جمین پوشٹ کے ساتھ باپس لے لی جاتی تھی جب بھی ان کو اٹھانا ہوتا تھا تو ایک نائنگکار سسٹم پرساسنک کنٹرول کے لیے تھا اینگر بیوستہ گرامین بیوستہ میں کنٹرول کرنے کے لیے تھی چونکہ وہ دکشن بھارت ہے تو اس لیے سب دھم کو الگ الگ ملیں گے تو بیجینگر نے اور بہمنی نے دکشن بھارت میں اگر کوئی کہے گا کہ ان میں سے کسے کلاتمک اور پرساسنک دکشن بھارت میں یہ دونوں کا انت ہوا لگ بک پندرہ سو ستر تک آتے آتے اور سولہ سو اٹھالیس تک تو یہ لوگ بٹ گئے تھے اس سمیت تک اتر بھارت میں بہت سارے بدلاغ ہو چکے ہیں ایک تو تغلقوں کا ساسن کھتم ہو گیا ہے ٹھیک کھلجیوں کا ساسن پہلے ہی کھتم ہو چکا ہے سید آ چکے ہیں دلی میں ساسن کرنے کے لیے علپ سمیے کے لیے اور سیدوں کے بعد پھر باری آتی ہے لوگیوں کے ساسن کرنے کے لوگیوں کا ساسن کب سے شروع ہوتا ہے 1451 1451 سے 1451 میں جو آتا ہے سب سے پہلے بھلو لوگی جس نے 14 51 سے لے کر کے 1489 1489 تک ساسن کیا 1489 میں اس کا بیٹا آتا ہے سکندر جس نے 1489 سے 1500 ساتھ تک ساسن کیا اس کے بعد پندہ ساتھ سے پندہ چھبیس تک ابراہیم لوڈی نے کیا ابراہیم لوڈی جب ساسن میں تھا تب تک بھارت میں مومنٹ ہو جاتا ہے مغلوں کا پھر مغل بنس کی ستھاپنا ہو جاتی ہے تو ہم لوگ مددکال کی ادھکانس چیزیں مددکال تک ڈسکس کر چکے ہیں جس جس کونے میں جو جو ہوا ہے بس اس تھانیاں کچھ چھتر رہ گئے ہیں جیسے نیپال ڈسکس کرنا ہے کہ نیپال میں کس کس نے ساسن کیا اڈیزہ میں کس کس نے ساسن کیا کس میر میں کر چکا ہوں میوار میں کس کس نے ساسن کیا گجرات میں کس کس نے ساسن کیا مالوہ میں کس کس نے ساسن کیا کچھ اس تھانیاں ساسن کو ڈسکس کرنا ہے and after this discussion of local dynasties we will discuss about the art and culture of ancient and medieval پھر ہم پراشین بھارت کا پورا کلاں ڈسکس کریں گے تو اتیحاس ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے ساری چیزوں کے سائد اگر آپ کسی راجہ کو پڑھ رہے ہیں تو راجہ کی پرساسنک بیبستہ ہی نہیں پڑھتے ہیں ہم کسی بھی راجہ کو پڑھیں گے کسی بھی کالخند کو پڑھیں گے تو ایک تو اس کی political system social system religious system cultural system اور administration ان پانچ بندوں کو پڑھتے ہیں تب ہم کسی راجہ کی باریکیوں کو سنس سکتے ہیں لیکن سبھی راجہوں کے پانچ سسٹم نہیں ملتے ہیں جیسے بہمنیوں میں کلا کا کچھ نہیں ملے گا بجنگر میں کلا کی بہت ساری چیزیں ملیں گے لیکن یہ پانچ چیزیں سمجھ کرے گی کسی بھی اتیاحاس کی سمجھ کے بھی آکھیں ہم لوگ کر سکتے ہیں انتہ نہیں کر سکتے ہیں سمجھ گئے تو آٹین گلچر ڈسکس کریں گے اس کو آپ سمجھیں گے تھوڑا سا آٹین گلچر میں کیا گلتیاں بہت ہوتی ہیں چیزیں کسٹل کلیئر نہیں ہوتی ہیں تو میں چاہوں گا چیزیں کسٹل کلیئر ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اتیاحاس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے یہ سائیملٹینسلی چلے گا ساتھ ساتھ اگر میں کلا پر آچین کی ڈسکس کر رہا ہوں تو آسوکا آئے گا گھر سے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ آسوکا سن چکے ہیں پہلے سے تو آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے اس نے ایسا کیا ہوگا چلی کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو بس سنڈے سنڈے کا دو تاریک ہے ٹیسٹ ٹیسٹ میں میں نے بتا دیا ہے موھری کال اور موھری کے بعد تک ہی دوں گا گپتکال بھی نہیں دیں گے ٹھیک ہے موھری کال تو دیں گے م krijب ہیں ہاں انڈیس بیلی سے چالک کریں گے میں بتا دینا ہوں انڈیس بیلی پڑھیے گا اس کے علاوہ ب beeping پڑھیے گا جینیزم پڑھیے گا بڑھمان پڑھیے گا اور معرہ اتھار بت برامن ہو گیا جنہا اور بھوجہل میں سن جا بتا دیا ہے جو تھرٹی فلس تک ہو جائے گا وہ آئے گا پورا جو تھرٹی فلس تک یعنی کل تک جو جو جائے گا وہ پورا آئے گا ایم پی میں جھرنے ندیا ایم پی کا ایڈمیسٹیٹیو فورمیشن اور ایم پی کا جیوگرپی کل فورمیشن اور جو پریوجنا بگر آپ لوگ کر رہے ہیں بھی ایم میں ایتریجن آیا گا نا میں میں نے ٹیسٹ گھسنا نہیں کری ہے سر نے گھسنا کری ہے یہ سر لیں گے کیا پیپر میں بنا ہوں گا نہیں میں سر ہی بنا ہوں گا ایسا نہیں ہے پیپر کا مطلب جو تھوڑی نوزہ کے کچھ بھی بنا دو اس میں پچیس کوشن میتھ ریجنگ کے رہے ہیں آپ کے لیے اس میں بڑھوارا ایسے ہوگا کہ دس کوشن یا بارہ کوشن آپ کے ریجنگ کے رہیں گے تیرہ کوشن میتھمیٹکس کے رہیں گے تو تم کو کیا لگ رہا دس دن میں میتھ کمٹیٹ ہو جائے گی دیکھو تھاما 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 بھی کیا بیٹا ٹھیک 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 چلو بڑی ہے ٹھیک 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 �